جب ہماری ملاقات ہوتی ہے تو ان کا فخر امام صاحب پر اعتماد جو ہے وہ ان کی شخصیت اور ان کے کام کی بنیاد پر ہے تو آپ تمام دوستوں سے درخواست کریں کہ جب کشمیر پیڈی کے چیرمنٹ فخر امام صاحب اپنی بات مکمل کرنے تو آپ لوگوں کو جو سوالات ہوں گے لکھنے وہ فیک اپ کریں گے اور سوال کیجئے گا سوال آپ کا حق ہے فخر امام صاحب ہمارے میں امان ہے اور تنقید سے ذرا گریف بھیجئے گا آپ کو دو کشمیر اور فخر امام صاحب آپ کا مشکریہ ہے کہ آپ نیشنل پریس کلپ میں کشمیر لائے اور کشمیر جیسے اہاں مشکریہ پر آپ افتو کریں گے اور میں میں جناب انور رضا صاحب تمام صاحبان جو میمبر ہیں نیشنل پریس کلپ کے ان کا ممنوع ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بطور سپیکر مجھے آج مدھو کیا آج میں اس لئے آپ کے پاس حاضر ہو رہا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا ایشو سب سے پرانا ایشو ہے جو پنڈنگ ہے یونائٹر نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل کے پاس تقریباً بہتر سال ہو گئے ہیں یہ مسئلہ بھی تک ریزولڈ نہیں ہوا اور کیونکہ یہ پاکستان کا ہور ایشو ہے اور جو ہمارا پارٹیشن پلان تھا وہ کشمیر کے جب تک ہور ایشو کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا پارٹیشن پلان انڈر ریٹلیف اوارڈ تھا وہ صحیح طور پر مکمل نہیں ہوتا آج اس لیے میں یہاں آیا اور شورٹ نوٹس میں میں آیا کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ امریکہ کے صدر جناب ڈانلڈ ٹرمپ صاحب نے پچھلے چند دنوں میں دو مرتبہ کشمیر کے ایشو کو گلوبل سٹیج پر ہائی لائٹ کیا ہے سب سے پہلے حال ہی میں جب وزیر پاکستان جناب عمران خان صاحب واشنگٹن ڈی سی تشریف لے گئے تھے اپنے وفت کے ساتھ تو جب پریس کانفرنس ہوئی تو اس میں جب سوال ہوا تو پریزیڈن ٹرمپ صاحب نے یہ کہا کہ ہم ہمارے پاس ایک سوال کیا پرائم منسٹر موڈی نے دو ہفتے پہلے اور دو ہفتے پہلے جاپان میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی اس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر موڈی نے مجھے پوچھا کہ آپ میڈییشن اور آبٹریشن کے لیے تیار ہیں تو انہوں نے کہا کس بات کی ہے آبٹریشن اور میڈییشن تو انہوں نے کہا کہ کشمیل انہوں نے کہا بلکل پاکستان کے وزیراعظم آئیں گے تو ان سے بات کروں گا تو یہ انہوں نے گلوبل سٹیج پہ اس بات کو اٹھایا اور یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے عمران خان کے موجودگیے میں انہوں نے عمران خان صاحب سے پوچھا انہوں نے کہا بلکل ہم تو تیار ہیں ہمیشہ تو یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اس ورل سٹیج پہ کیونکہ امریکہ اب بھی ایک سوپر پاور ہے تقریباً دنیا کی پچیس ویصد جی ڈی پی جو ہے پچیس ویصد اکانومی آج بھی امریکہ جنریٹ کرتا ہے ایک ایک اکنومک ملٹری پاور ہے چائنا سیکنڈ امرجنگ سوپر پاور بن کے سامنے آگیا ہے دنیا کے پر اس کے ساتھ ساتھ جس کے ہمارے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں جس پہ سی پیک اس کا ایک مین انکار ہمارا کانٹریکٹ یا اگریمنٹ چل رہا ہے پر یہ ہماری جو ایک نیا راستہ ہمیں ملا میں سمجھتا ہوں ایک ہمارے لیے ایک سونہری موقع سلور لائننگ ایک قسم کی بن گئی کیونکہ انڈیا نے ہمیشہ یہ کوشش کی اور جو فورٹی ایٹھ فورٹی نائن ریزولوشن کیا کہتی ہیں جو سیکیورٹی کاؤنسل نے پاس کی اور اس کی بنیاد تب بنی جب انڈیا بطور ایک سٹیٹ جب کشمیر کا انسٹرومنٹ او ایک سیشن شبیس اکتوبر کو اس وقت کے مہاراجہ ہری سنگھ نے پیش کیا جس کو کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں ایلسٹر لہم بہت ایک عالمی سطح کے سکولر ہیں جنہوں نے چار کتابیں کشمیر پہ لکھی ہیں انہوں نے کہا میں نے انڈیا آفیس لائبری میں تلاش کیا انسٹرومنٹ او ایک سیشن مجھے اس کی کاپی نہیں ملی انڈیا والے نہیں دکھاتے رہے تو ایک انہوں نے ابہام پیدا کیا ایمبگیوٹی پیدا کی کہ آیا کہ وہ صحیح محانوں میں کبھی سائن ہوا بھی تھا یا نہیں یہ بات ہم بھول گئے ہیں بڑی پرانی بات ہے پر آج اس چیز کو جاگر کرتے ہوئے کیونکہ جب وہ انڈیا لے کر یہ گیا تو سیکیورٹی کاؤنسل اور اس کے جو بی فائیو کے پرمنٹ میمبرز ہیں جس میں چائنہ اس وقت سوویٹ یونین ناج راشیہ فرانس برطانیہ اور امریکہ یہ اس کے پرمنٹ میمبرز ہیں انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی کہ سیس پار ہو اور اس کے تحت دو چیزیں ہونی چاہیے پلیبسائٹ یعنی کہ کشمیروں کا بنیادی حق ہے وہ بذریہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں نمبر دو کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری ہے کشمیر اور آج تک وہ ہمارے کیس کی بنیاد ہے ایک طرف کلیبسائٹ دوسرا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری ہے اس کے بعد سملا اگریمنٹ آتا ہے لوڈ ایک ڈیکلیریشن جس کی انڈیا بار 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 بات کرتا ہے پر وہ ہماری بنیاد ہے اور اس بنیاد کے تحت کشمیریوں کی جو قربانیاں ہیں اس کی آپ کو دنیا میں موجودہ شاید مثال ہی نہ ملے اور انیس سو اٹھاسی انانوے میں جب پہلی مرتبہ ایک بہت وہاں کی ایک ولوالہ انگیز مومنٹ کھڑی ہوئی جس میں کشمیریوں نے ہندوستان کی فوج کو اتنا زیادہ اس کا سامنے آ کر مقابلہ کیا اور پھر دوبارہ دوہزار سولہ میں جب برہانوانی جن کی شہادت کے بعد تقریباً تین لاکھ لوگوں نے اس کے جنازے پہ حاضری دی اور اس دن سے لے کہ آج تک کوئی ایسا دن نہیں گیا جہاں کوئی نہ کوئی کشمیری بچہ بچی خاتون یمر شہید نہیں ہوا اور پچھلے سال دوہزار سترہ کی جو فگرز تھے اس میں تقریباً پانچ سو کشمیریوں نے شہادت اپنائی آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک سال سے ایک نئی کیفیت پیدا ہوئی ہے کشمیر میں انڈین ہیلڈ کشمیر انڈین آکیپائیڈ کشمیر اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ پانچ عالمی سطح پر ایسی رپورٹس لکھی گئیں جو پہلے کبھی نہیں لکھی گئیں ہیومن رائٹس کمیشن یونائیٹڈ نیشنز کی ایک باڈی ہے جس نے ڈاکیومنٹ کیا یہ جو کشمیریوں کی وہاں بربریت ہے ان کی ٹیررنیزم ہے ٹیرنی ہے انہوں نے جس قسم کے وہاں اپنی ملٹری کو استعمال کیا تقریباً سات لاکھ ملٹری کے وہاں فوجی تائنات کیے گئے ہیں سرنگر ویلی میں most highly militarized zone in the world کشمیر کی ویلی ہے اور جو بہادری سے جس جرت سے جس بلا خوف وہ لوگ لڑ رہے ہیں اس کی کہیں مثال نہیں ملے گی اور یہی چیز پریشانی کا عالم بنی ہوئی ہے آج انڈیا کے لیے کہ وہ سوچ رہے پچھلے ہفتے کہ وہ دس ہزار فوجی وہاں اور پہنچائیں گے دس ہزار پہنچائیں جتنے مرضی پہنچائیں کشمیریوں کا جو اندر ایک خون ہے اس کا کوئی جواب ہی دنیا میں نہیں ملتا جس جذبے کے ساتھ جس طریقے کے ساتھ جس دلیری کے ساتھ وہ اس چیز کو فیس کر رہے ہیں اس کی بلسٹائن میں بھی بہت کچھ ہوا ہے فلسطینوں کے ساتھ انہوں نے بھی بہت اس چیز کو اپنے علاقوں میں اٹھایا پر یہ جو کشمیریوں کی بارے میں سوچا جاتا تھا کہ پیس لوینگ سب سے خوبصورت دنیا کا ایک خطہ ہے بالکل ہے جس بربریت کے ساتھ اس کو ایک وار زون ہندوستان نے متواتر بنا دیا تسلسل کے ساتھ بنا دیا وہ لوگ بچے بچیاں خواتینوں حضرات وہاں جس طریقے سے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں میں نے پہلے بھی کہا اس کی مثال نہیں ملتی ہندوستان میں جب دیکھا تو بی جے پی جس کی حکومت دوبارہ منتخب ہو کر آئی اور بڑی بھاری اکثریت کے سائے تقریباً تین سو تیس یا تین سو چالیس سیٹے لے کر آئی ہے لوگ سبا میں کانگریس کی صرف چالیس سیٹے ہیں انیس سو چوراسی میں جب الیکشن ہوئے تھے اندرہ گاندی کی انسیسنیشن کے بعد بی جے پی کے دو سیٹے تھی لوگ سبا میں چار سو ایک سیٹے تھی کانگریس کی پینتی سال فاسٹ فوروڈ آج بلکل برقس ہو گیا بی جے پی لے گی ہے تین سو تیس تین سو چالیس سیٹے اور کانگریس پیچھے ہٹ کر آگئی ہے چالیس سیٹے بی جے پی کیا چاہتی ہے ہندوستان کے لئے یہ ان کا اپنا ایک فیز ہے پر کشمیر کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا اپنے مینیفیسٹوں میں اپنے پروگرام میں انہوں نے کہا یہ جو آرٹیکل تھرٹی فائیو اے ہے جس کے تحت وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ کشمیری کی تشریح کیا سٹیزن شپ آف کشمیر اس میں ڈیفائن کی گئی ہے اس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہاں ہم غیر کشمیریوں کو لاکے اس کی ڈیماغرفی چینج کرتے ہیں اس کے جو لوگ ہیں جس کی ایسٹینیسٹی کشمیری نہیں ہے ان کو وہاں لے آن کیونکہ مڑواری لائیں گے اور لوگ لائیں گے وہ تو ہر چیز خرید سکتے ہیں اور اسے ایک آرٹیکل کے تحت وہ نہیں کر سکتے اور یہ پینتیس اے جو آرٹیکل ہے یہ انڈیا کی سپریم کورٹ میں بھی پنڈنگ ہے اور اس کے باوجود ان کی یہ خواہش ہے کہ اس کو کسی طرح رول بیک کیا جائے آرٹیکل تھری سیون زیرو جو ہے انڈین کانسٹیوشن کا اس کے تحت کشمیر واحد جگہ ہے انڈیا میں جس کا ایک سپیشل سٹیٹس ہے انڈیا کے پاس اس کی صرف دفاع اور اس کے مختلف فورن فیض اور یہ چیز انہوں نے اپنے پاس رکھی ہیں باقی ہر چیز کشمیر کی اسمبلی کے پاس ہے ان کا اپنا کانسٹیوشن ہے ایٹی ایٹ ان کی سیٹس ہیں انڈین ہیل کشمیر کی جہاں وہ الیکشن کرواتے ہیں آرے متواتے ہیں پچھلے جو حکومت تھی اس میں بی جے پی مائنورٹی پارٹی تھی محبوبہ مفتی کی جو اکثریت تھی اس کے ساتھ وہ جب ختم ہو گئی گورنرز رول امپوز ہوا اب وہاں پریزیڈنس رول چل رہا ہے آئندہ الیکشن جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہے چھ مہاں کے اندر اس سے پہلے پہلی مرتبہ ان کی یہ کوشش ہے کہ وہاں کی جو کنسٹیچونسیز اٹھاسی اس کی جو ڈیلی ملٹیشن ہے اس کو تبدیل کیا جائے وہاں غیر والی کا آدمی کو لے کر آئیں جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ایک رگنگ کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ہلکہ بندی اس قسم کی کریں کہ وہاں کی جو جنرل لیڈرشپ ہے اس کو پیچھے رکھ دیا جائے اس کے اوپر آواز اٹھ رہی ہے کشمیر میں بہت زیادہ اور ہم نے بھی حکومت پاکستان کے اندر اس چیز کا حساس ہے کہ اس چیز کو ہم اب ہر جگہ لے کر اٹھائیں گے اور یہ جو ہمیں ایک راستہ دکھایا ٹرمپ صاحب نے پہلے کبھی نہیں اس سطح پر کسی بھی ورلڈ ڈیڈر نے اور امریکہ جیسے میں نے کہا اس وقت بھی اس سوپر پاور کا نمبر وان کا آج بھی اس کا سٹیٹس ہے اس کی ایکنومک پاور اس کی ملٹری پاور کی وجہ سے اور انہوں نے اب یہ دو مرتبہ یہ بات کی یہ ایک اور بات ہے کہ انڈیا کے فارن منسٹر نے کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے ان کی پارلمنٹ میں بہت واہ ویلہ کیا ان کا میڈیا جو ہے وہ بلکل ہیمر ان ٹونگس چلا ہوا ہے ایک شخص نے ایک لفظ نہیں کہا جس کا نام ہے پرائم منسٹر نرندرہ مودی نرندرہ مودی صاحب نے ٹرمپ کے بیان کے اوپر ایک لفظ نہیں کہا آج تک اور دوبارہ جب ٹرمپ سے کل پوچھا گئے اسی لئے میں آپ کے سامنے یہ پریس کانفرنس آج کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک وہ ہمیں سپیس تھوڑا ساملہ ہے کہ ان لوگوں کو جو پی فائف کے میمبرز ہیں وہ ورلڈ کیپٹلز جو انڈیا کو انفلنس کر سکتے ہیں جو انڈیا انڈیا کو تھوڑا بہت پرسویٹ کر سکتے ہیں کیونکہ انڈیا کی اب یہ ایک ایکانومی بہت بڑی ہو گئی ہے آج انڈیا کی ایکانومی تھری پوائنٹ ٹرلین ڈالرز کی ہو گئی ہے وہ پانچھوہ بڑا اقتصادی طور پر نیشن سٹیٹ امرج ہو گیا ہے پاورٹی وہاں زیادہ ہے اور جو اب ساؤتھ ایشیا کا ہمارا ریجن ہے سب سے زیادہ اگر غربت کہیں پائی جاتی ہے یا ہمارے پاس یا سب سہارا ایفرکا میں ہم دو خطے پیچھے رہ گئے دنیا میں اور اس کی وجہ ایک ہی ہے کشمیر ایک طرف افغانستان کا ایشو جس کے لیے جناب عمران خان صاحب واشنگٹن گئے تھی اور اس پہ انہوں نے بہت ہی مصبت باتیں کی اور ٹرم صاحب کے ساتھ وہ اپنی جگہ وہ بھی ایک بہت بڑا سینسٹیو ایشو ہے جو اٹھارہ انیس سال سے امریکی اکی افواج اس سے پہلے نیٹو کے لوگ وہاں بہت سا تائنات تھے ان کی کوشش ہے کہ وہ اگریمنٹ اور وہ لگتا ہے کہ شاید قریب آگئے ہیں اس اگریمنٹ کو تیہ کرنے کے لیے پر میں سمجھتا ہوں لانگ ٹرم شارٹ ٹرم اتنا ہی شاید زیادہ ضروری ہے کہ کشمیر کا جو ایشو ہے برننگ ایشو جو ہے آج بھی ہے جب لوگ اتنی شہادتیں دے رہے ہیں تو وہاں بالکل سیٹلمنٹ نہیں ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے جس طریقے سے جب ٹرم صاحب نے اس چیز اٹھائی کہ میں تیار ہوں آبٹریشن اور مجھ کو مرندرہ مونزی صاحب نے کہا ہے لوگ صبح میں آپ تکاریر دیکھیں آپ انڈیا کی میڈیا دیکھیں آپ انڈیا کے سکالرز کو دیکھیں آپ انڈیا کی تنک ٹانکس کو دیکھیں آپ انڈیا کی وہ گفتگو دیکھیں ان کے پبلک اپینین کو دیکھیں جس طرح اس چیز کو وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں پر آج کل یعنی کہ وہ ایسے نہیں تھا کہ ایک دفعہ کیا کے پیچھے ہٹ گئے انہوں نے کہا ایم ریڈی ٹو میڈیئٹ پروائیڈڈ دی گورنمنٹس آف انڈیا این پاکستان ان کی میرے پاس یہ ٹرانسکپ میرے سامنے پڑا تو یہ میں نے سوچا کہ آج آپ کے سامنے پاکستانی قوم کے سامنے پاکستانی عوام کے سامنے ہم کشمیر کا کیس اس طریقے سے پیش کریں کیونکہ ہمیں اس بات کا علم ہے میں ریپریزنٹ کرتا ہوں پاکستان کی پارلیمان کی کشمیر کمیٹی یہ نائنٹی نائنٹی فور میں ایک موشن موو ہوا تھا جس کے تحت یہ تائنات کی گئی تھی پہلے یہ صرف نیشنل اسیمبلیو پاکستان کی کمیٹی تھی اور اس کا مقصد کیا تھا کہ اندروں نے پاکستان بہنوں نے پاکستان سنسٹائز کیا جائے کشمیر کاؤز کو کشمیر کا جو بنیادی نائنٹی فورٹی ایٹ فورٹی نائن ریزولوشنز ہے اور اس کو ہم اجاگر کریں جو بھی ہمیں فارم انٹرنیشنل یا ملے اور جو انڈیا کو الٹیمٹلی انفلنس کر سکے کیونکہ ہمارا کاؤز عدل اور انصاف پہ ہماری بنیاد ہے انڈیا اس کے برعکس ٹوٹلی ٹیرانیکل ہے ابھی ایک بڑی وسیع رپورٹ چھاپی گئی ہے جس کے اوپر ایک رپورٹ ہے ٹرنی کس طرح مہا کی گئی ہے مظالم جو کیے گئے ہیں ساڑھے چار سو کے قریب انڈیویجل کیسز ہیں ان کی تفصیل میں رپورٹ ہے یہ جو کشمیری ہیں ہیں انڈیا ہل کشمیر میں انہوں نے یہ بنائی ہے ہر کیس ٹیڈی کی تفصیل دی ہوئی ہے اس کے اوپر نیو یارک ٹائمز نے نیو یارک ٹائمز نے جا کے خود کشمیر میں مکنوزہ کشمیر میں جا کے تحقیقات کی اور اس میں بہت لمبا مضمون شعبہ شاید آپ لوگ نے پڑا ہوگا نیو یارک ٹائمز نے کوئی تین ہفتے برانی بات ہے اور اس میں اس نے ہائلائٹ کیا جو انڈیا کی مہا ٹرنی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے تحت جتنا نقصان ہوا ہے کشمیریوں کا آپ سوچ نہیں سکتے پر وہ سات لاکھ ٹروپس ہوں سات لاکھ دس ہزار ٹروپس ہوں وہ بغیر کسی خوف کے دلیری کے ساتھ جس طرح وہ اس ٹرنی کو فیس کر رہے ہیں اور ٹوچر ہاں اس کتابچے کا ہیڈ لائن ہے ٹوچر کہ کس طریقے سے ان کو ٹوچر کیا جا رہا ہے جس بربریت کے ساتھ ویمن آ بینگ ریپٹ وہاں لوگوں کو مسنگ پرسنز اتنے زیادہ ہیں وہاں لاکر پیلٹ گانز سے ان کی آنکھوں کو ضائع کیا گیا ہے اس سے بڑی کیا باتیں ہو سکتی ہیں اور آج میرا خال میں ہم اس کے آ رہے ہیں قریب کہ یہ جو بات پریزنڈ ٹرامپ نے کی ہے کہ اس کا ہم کس طریقے سے ہم ایک فائدہ یا سپیس جو ہمیں ملا ہے انٹرناشنل کیاپٹلز میں انٹرناشنل گورنمنٹس میں ہمارا تو پارلمان کے ذریعے بات ہوگی کیونکہ ہم خود پارلمنٹیرینز ہیں چھبیس ہمارے ممبران ہے بیس ہمارے قومی اسیملی کے یہ پہلی مرتبہ کہ ہمارے سینٹ کی بھی ساتھی جو ہیں اس کا حصہ بن گئے تو ہم آل پارلمنٹ پاکستان کی ہماری یہ جو ہے ایڈنٹیٹی اس کا حصہ ہے ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا کہ جو آل پارٹیز ہریت کانفرنس کے لیڈرشپ ہے اس کو انہوں نے بند کیا ہو ہندوستان نے اور اس میں یاسین ملک صاحب مسرط عالم اور آسیا اندرابی اور اسے چودہ پندرہ ہمارے اور مہاں لیڈرز ہیں اٹھارہ جن کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے ان کے لیے ہم یہاں سے آواز اٹھاتے ہیں اور دیکھیں نا جی ہیومن رائٹس اگر آپ یونائٹیڈ نیشنز کا پورا آرٹیکلز پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی پر پہلی مرتبہ ہوا ہے پچھلے سا پہلے بھی وہ لکھ سکتے تھے یونائٹیڈ نیشنز کی یہ جو ہیومن رائٹس کمیشنز تھی کیوں نہیں لکھا اس کا میرے پاس تو جواب نہیں ہے پر دو ہزار اٹھارہ میں انہوں نے لکھا اور اس کو دوبارہ انہوں نے کنفرم کیا جولائی میں ابھی دوبارہ نو جولائی کو دو مرتبہ انہوں نے یہ ریپورٹ نکالی ہے اس کے علاوہ ہاؤس آف کامنز نے ایک ان کی کمیٹی ہے کشمیر پہ انہوں نے کیا ہمارے یہاں سے لوگ گئے تھے فارن میریسٹر گئے تھے چیمن ہمارے گئے تھے سینٹ کے اس وقت کیونکہ ہماری کمیٹی امنسٹی انٹرنیشنل نے ایک پوری ریپورٹ اس پر لکھی ہے اور جیسے پہلے میں نے کہا وہ جو ٹوچر پہ ریپورٹ آئی ہے بڑی وہ تفصیل سے دی ہوئی ہے اس میں تو ایک ایک کیس جو ہے بڑا ہائی لائٹ کیا گیا ہے میرے خیال ہے آج وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے لوگوں کو ہم نے اپنی کشمیر کمیٹی کی کوئی پانچ یا چھے میٹنگز کی ہیں پندرہ یا سولہ تو آج میرا یہ خیال تھا کہ آپ کے ذریعے ہم پاکستان کی عوام سٹیزنز آف پاکستان کو اس کی کانشنس جو ہے اس کی اویرنس جو ہے کشمیر کاؤز کی آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے شکریہ آج جس طرح سے آپ پر کہہ رہے گی ٹرمک کا ساتھا بیان اور اس سے پہلے جو جو پاکستان گئے ہیں بہتر سادھ ہو گئے پاکستان کی مطلب جو گورنمنٹ آئی پاکستان کے ساتھ پاکستان کی زیادہ اس بات پر بات بھی ہزاری کشمیر ایشو کے حالے تھے لیکن مجھو کا حکومت بتاستان پر کشمیر ایٹی جو آپ کی ہے اس پہ ایک چیز بڑی باتا سامنے آگئی ہے کہ پوری دنیا میں جہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کشمیر کا ایشو کیا ہے اس کو اجاغر کیا گیا اس کو ارپیٹ کے اندر اب وہ اس کا ایک نقصان بھی ہو رہا ہے کشمیریوں پہ آپ دیکھیں کہ جس دن بیان جاری کیا گیا برشنڈنگ سے انڈیا کی جو فورسیز ہیں انہوں نے ایل او سی پہ بے انتہا پمباری کی کل بھی ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں شہری بھی اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہمارے میں وہ شہید ہوئے اس پہ کوئی ہماری حکومت جو ہے بجودہ جو ہے اس پہ کوئی ایسا کوئی ایکشن لے رہی ہے دیکھیں حکومت پاکستان کا میرے خیال میں ہمیشہ یہ سٹانس رہا ہے کہ جس فورم پہ بھی ہم ہائلائٹ ہمارا جواب بھی آ جاتا ہے ایل او سی پہ ہماری طرف سے بھی ایکولی اسی طرح ہم جواب دیتے ہیں فورم پر جواب بات کر رہے ہیں وہ انڈیا کے اپنی ایک سوچ ہے اور بدقسمتی سے ان کی سوچ جیسے میں نے کہا انصاف پسندی کی نہیں ہے وہ ٹرنی کی ہے وہ سمجھتے ہیں آوٹ آف شئر ملٹری فورس وہ لوگوں کے ضمیر ختم کر دیں گے وہ نہیں ہو سکتا نہ ہوگا انشاءاللہ اب ہم نے اس کو آپ جیسے فرما رہے ہیں مختلف فورا پہ جہاں بھی ہمیں موقع ملے گا کشمیر کمیٹی میرے پاس بہت سے انویٹیشنز آیتے میں کہیں نہیں گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تب جانا چاہیے جب ہمیں کوئی ٹھوس ان کی ایسی کمیٹیز ملے جہاں ہم ایسی بات کریں تو اس کا کوئی امپیکٹ بھی تھوڑا بہت نظر آئے کیونکہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے بسکر مجھے بیسی کہیں جانے کا پر اگر ہمیں کوئی ریلیونٹ چیزیں پلاتفارمز ایسے نظر آئیں گے تو ہم یقیناً جا کہ کہی چیزیں کڑی کریں گے جو آپ نے جس کے طرف توجہ دیا دیکھیں جی انٹرنیشنل پولٹکس میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں انٹرستیٹ ریلیشنز میں بلیک این وائٹ نہیں ہوتا شیڈز آف گری ہوتے ہیں شاید آپ کو میرے سے زیادہ علم ہوگا کہ دو ہزار پانچ میں انڈیا اور امریکہ نے ایک اگریمنٹ سائن کیا تھا اس اگریمنٹ کو دو اڑائی سال لوگ سبھا میں اس کی بحث ہوئی تھی ہم تو اس وقت نان نیٹو آلائی تھے نا امریکہ کے افغانستان کی وجہ سے ہم اس میں مصروف تھے اسی دوران لوگ سبھا کے اندر امریکن کانگرس کے اندر معذرت سے بات کروں گا شاید میرے سے آپ زیادہ جانتے ہیں اس کے بارے میں ایک پوری بحث ہوئی تھی دونوں لیجسلیچرز میں اور کیا بحث تھی کیونکہ نائنٹی نائنٹی وان تک انڈیا کا ٹوٹل جھکا ہو جاتا تھا اس وقت کے سوویٹ یونین کے ساتھ پھر جب سوویٹ یونین بریک اپ ہو گیا پندرہ پارٹس میں تو پھر انڈیا نے اگریمنٹ تھی ان دو ممالک کے درمیان ہوئی وہ آج بھی ہے اب اس اگریمنٹ کے باوجود یہ ٹرمپ بیان دے رہا ہے کہ میرے ساتھ نرندرہ موڈی نے یہ بات کی اور آج دوبارہ بیان دیتا ہے کہ میڈیشن کے لیے تیار موڈی صاحب آپ کیا کرتے ہیں یہ وہ موڈی جانے اور اس کا ملک جانے پر ٹرمپ نے یہ بات کی ہے جو ان کا سٹریٹیجک پارٹنر ہے کہ ہم اس کام کے لیے تیار ہیں اور پاکستان بھی یہ چاہتا تھا کیونکہ انڈیا کی تو ایک ہی سوچ رہی ہے وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ بائی لیٹرل ہماری گفتگو ہو یہ ان کا پوائنٹ آویا ہمارا بلکل نہیں ہے اور ہم سملا اگریمنٹ کو بلکل اور طرح دیکھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سملا اگریمنٹ کے تحت ہم ملٹی لیٹرل کانفرنسز میں جائیں گے اور جاتے ہیں اور جاتے رہیں گے ان کا اپنا سوچ ہے آج اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ جس طرح ہم نے پلواما کے وقت اپنا دفاع پورا کیا اسی طرح ہم رکھیں گے انشاءاللہ اور ہمیں سوچ ہر وقت کرنی چاہیے کہ جہاں بھی ہمیں راستہ ملتا ہے جس بھی طریقے سے ملتا ہے ہمارے اپنے جیو سٹیٹیجک جیو پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے وہ ہمیں پورا کرنا چاہیے علم داک فطر امام صاحب آپ دوسری ملتا جیسے آج ٹرمپ نے پشکش کی ہے تو آپ اس کو اس کی پشکش کا سرا رہے ہیں ٹرمپ کی پشکش کو یہ تجہی گا کیا پاکستان اپنی سطح پر ٹرمپ کو ایک لیٹر دیکھے گا کہ ٹرمپ اگر ساتھ سے کردار ادا کرنے کے لئے تیار ہے تو ساتھ ہی وہ اقوام متحدہ میں جو پرادادیں پڑی ہیں اس وقت مسئلہ کشمیر پر کیا ان پر بھی وہ ایک کردار ادا کریں گی کہ وہاں پر اقوام متحدہ بھی جو ہے بڑا ساتھ آہرے کو جو پرادادیں اس کی ہے اُت پر وہ آہرہ کو کریں کہ وہ اپنے اس کے لئے جو مسئلہ کشمیر کشمیریوں کی ادازی تھا وہ ان کو دے آہ جی جی ضرور کہ اگر امریکہ رائے شماری سے ہٹ کے کوئی آپشن پیش کرتا ہے دیکھیں جی گزارش یہ ہے کہ یہ بہت گہرے دلچسپ سوال ہے اور یہی یہی طریقہ جیسے میں نے کہا نا بلیک این وائٹ کی بات ہمارا تو سٹانس ہے 48-49 ریزولوشن اب ہم یہ بات آگے پتا چلے گی کہ وہ کیا چاہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ٹرمپ کے ذہن میں کیا ہے ہمیں نہیں پتا کہ نرندرہ مودی پر ٹرمپ نے جب یہ بات کی کہ میں تیار ہوں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کے نیکس ٹیپس کیا ہوں گے ہمارا تو سٹانس سب کو پتا ہے کہ 48-49 ہماری بیس ہے ڈسپیوٹیڈ ٹیرٹری ہے اس وقت اور انڈیا کے نہرو صاحب کے میں صبح تین بیان دیکھ رہا تھا کہ اس کا فیصلہ کشمیری عمام کرے گی پندت جوالال نہرو سترہ سال تین مرتبہ الیکٹ ہوئے وزیر آزم اور شاید سب سے آٹسٹینڈنگ پرائم منسٹر انڈیا کے تھی ان کی آن ریکوارڈ یہ بات اب آپ کی یہ بات کہ نیکس ٹیپ کیا ہوگا کیا اس کا پروسس بنے گا اس کی لئے ہم انتظار کرنا پڑے گا نہیں میں گزارش وہی کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں نا جی ٹرمپ کی جو سوچ ہے وہ آپ کے اور میرے سامنے آگئی چار اور پرمنٹ ممبرز رشیا چائنہ برطانیہ فرانس جس کو ہم پی فائیو کہتے ہیں پرمنٹ ممبرز اب میں ان کی طرف سے بات تو نہیں کر سکتا نہ ساتھ پائچ کشمیر کے حالے سے ایک نئی سوچ حال کا داب اس کو دیکھ دیکھ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کشمیر کی بہت دانت پر دباؤ بڑھانے کی کیا نئی حصصہ انہی تحیار کی ہے سر کشمیر کمیٹی ان کے جو یہ میں نے جو کیا ہم نے مختلف میٹنگز میں جو بھی مظالم ہو رہے ہیں ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اگلے دن ہم نے ایک راؤن ٹیبل کانفرنس کی چھی ہے ٹوچر کے اوپر آئے ہوئے تھے آپ کے بھی کچھ دوست ہمارے بھی کہ جو مظالم ہے اس کو ہم جتنا ہائی لائٹ کریں اور جس ولولے کے ساتھ وہ لوگ اب ٹرمپ صاحب بھی اٹھ بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ پتہ چل گیا کیونکہ جب وہ گلوبل پکچر دیکھتے ہیں تو کیا ان کو نظر آتا ہے کہ اگر افغانستان مثال کے طور پر مسئلہ حل ہوتا ہے کشمیر کا نہیں ہوتا تو ساؤت ہیشیا کا جو خطہ ہے وہ پیس نہیں ہے تو اس کا کیا طریقہ کر آ رہا ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ انڈیا کے کچھ لوگ آ جائیں کم از کم جب نرندرا مودی جیسے شخص نے یہ بات خود کر دی یہ اور بات ہے اس کے پیچھے ساتھی کھڑے ہیں وہ اسی پیچھے کھڑے ہیں ہٹ تھرمی کے ساتھ جس انگریزی میں کہتے ہیں انٹرانس جنٹ انٹرانس جنس کہ وہ ہٹنا ہی نہیں چاہتے اپنے جو ان کا ایکسٹانس لے کر وہ آئے اور یہی یہ لفظ بار بار استعمال ہوتا تھا یونائٹن نیشنز میں جب ہماری اور ان کی چھے چھے گھنٹے ہمارے فارن منسٹرز تقریر کرتے تو اس زمانے میں آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا اگر آپ نے اس سٹیج پہ یہ پڑی ہوں جس کی بتا سے ہمارا پوائنٹ اویو ایکسپٹ ہوا تھا کہ وہاں بزریہ ووٹ کشمیری فیصلہ کریں گے اپنے مستقبل کا اور یہ ڈسکیوٹڈ ٹیلیٹری یہ ہمارا بیس ہے جی سب سے پہلے تو چند ماہ میں جس وقت جی جی شی پاپس ملی ہے شاید اتنا فش دہائی میں یہ کام نہیں ہے جی چند ماہ میں یہ کام کیا ہے اور اس ریول پر آپ اس ہی چھو لے گئے ہے سب سوال پر یہ ہے کہ موٹی نے رویسٹ ٹرمپ کو کہ بنیاد تو آئی بنیاد ہے اچھا اس طرح اس کو پہلے مسئلے کی طرف جانا چاہا بات کسی دونت نے تو ایک آواز روی تھی جو سامنے جی آرہ تھا کہ شاید ان کے اپنے معاملات وہ بڑھ بڑھ ہو جاتے ہیں پشمیر کا حل ہو جاتا تو ان کے معاملات بڑھ بڑھ دیکھیں ہم نے تو اپنا جو موقف ہے وہ پیش کرنا ہے اور ہمارا موقف یہ ہے کہ کشمیر کی عوام کو اس کا حق ووٹ کا ہم کس طریقے سے دلواس یہ ہمارا بنیادی مقصد جو میں سوچتا ہوں اور وہ جو اکیوپیشن ہے اس کو ختم کیا جائے اور جو بربریت بات کر رہے مجھے کیا پتا وہ کیا کرنا چاہتے ہمیں اپنا فوکس رکھنا چاہیے ہمیں اپنا ابجیکٹیو اور گول جو میرے ذہن میں تو بلکل کلیر ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ جیسے عالمی طاقتی جن کے انہوں نے بات کی وہ بھی آئیں گی آن بورڈ یا نہیں اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے کہ فرانس آن بورڈ آئے گا برطانی آن بورڈ آئے گا رشیہ اور چائنہ نے ہمارے ساتھ اس میں مل کر گفتگو کی ہمارے تلقات رشیہ سے پہلے سے بہت بہتر ہو گئے میرے خیال کے مطابق چائنہ ہمارا ہمیشہ دوست رہ اور اس چیز کو اور یہ جو گفتگو ہوئی ہے ٹرمپ کی چائنہ کے فورن آف سے پوچھا گیا انہوں نے کہا ہم اس چیز کے ساتھ ہیں ہمارا تعاون ہے جو یہ بات ہوئی ہے ٹرمپ کی اور پرائیم ران خان کی چائنہ کی افیشل جو اس دن کی پریس کانفرنس ہوئی ہے تو مقصد یہ کہنے کہ لوگ چاہ رہے دیکھیں کس نے دنیا میں ترقی کی ہے وہ ممالک جہاں آمن رہا یہ مہین بات چائنہ کیسے اٹھتر سال میں سیکنڈ سپر پاور ایسی نہیں آسانی سے اس نے فریز کی اپنے بار وہ تو اس حد تک گیا اس نے تیوان انہوں نے دوسرا یہ راستہ اختیار کیا کہ انہوں نے کہ ہم کومنسٹ کنٹری تو ضرور ہیں اکانومی فری مارکٹ ٹوٹل انٹیسس ہے کومنزم کا فری مارکٹ فری مارکٹ کے ذریعے آج چائنہ چودہ ٹریلین چودہ ہزار ارب ڈالر کی اکانومی پہ آگیا پاکستان کہا ہے تین سو ارب ڈالر کی ہماری اکانومی انڈیا کی کتنی ہے تین ازار دوسو ارب ڈالر اکانومی یہ باتیں آپ کو پتا ہونی چاہیے مجھے پتا ہونی چاہیے جب ہم بات کرتے ہیں ہم کامپوٹیشن میں ہیں قائد آزم محمد علی جنہ بہت بڑے لیڈر تھے ان کے بارے میں جو امریکن آؤثر ہیں وہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ وہ چھخص تھا جس نے تاریخ کا رخ تبدیل کیا جس نے جیوغرافیا دنیا کا تبدیل کیا اور جس نے ایک پورا نیشن سٹیٹ کریٹ کیا شاید ایسا لیڈر کم پیدا ہوا یہ تین چیزیں تاریخ کا رخ تبدیل کیا جیوغرافی تبدیل کی دنیا کی اور ایک نیشن سٹیٹ اس کی سٹرگل کی وجہ سے محارز وجود میں آیا یہ ان کا ایک بہت بڑا آپ اور میرے لئے جو نعمت ہے وہ قائد کی سوچ اور ان کا عمل آیا آج دنیا پہ وہ لوگ آگے جا رہے ہیں جو ایکنومکلی اپنے آپ کو جنہوں نے امپاور کیا انہوں نے اپنی قولیٹی آف گوونننس کو اس میار پہ رکھا جو کمپیٹ کرتے ہیں ان کی ایکسپورٹ سا آپ دیکھیں سینکڑوں عرب ڈالر کی ہوتی ہم سٹرگل کر رہے ہیں ابھی ہماری تو ایکسپورٹ ابھی 23 عرب ڈالر پہ پچھلے پانچ سال سے ہم بدکسمتی سے رکے ہوں پیس این آرڈر ہوگا لوگ یہاں انویسمنٹ میں آئیں گے اگر یہاں پیس این آرڈر ہوگا تو آئیں گے وہ ہماری غلطی نہیں ہے کبھی افغان غور میں ہمیں دکیل دیا جاتا ہے کشمیر میں یہ جو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا یہ ہمارے نیوز نے شاید اب سوچ تبدیل ہو آہستہ آہستہ ہو سکتی ہے فوری طور نہیں پر کیونکہ یہ ٹرمپ سا بہت پاورفل انسان ایک سٹیٹ کا ہیڈ آف سٹیٹ بات یہ کر رہے کہ ہو سکتا کہ ہم انڈیا کے ساتھ گفتگو کر ہم تبدیل ہی نیا تو اس میں اگر ہمارا بھی ایک جان 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 سکیت آپ اور پچھلے ستر سال سے وہاں لوگ سے ڈیمارڈ کی ہے کہ یہاں سٹیٹ سرکر بروز ہونے چاہیے ہیں آپ ایک ڈیمارڈ کرتے ہیں دیتن سائٹ پر کشمیر پر کہ وہاں بھی یہ سٹیٹ سرکر بروز ہونے چاہیے ہیں یہاں کیوں کہ ڈیمارڈ کرتے ہیں کہ یہ کے ادرے کئی ہے کہ لوگوں کے ڈیمارڈ یہاں سٹیٹ سرکر بروز ہونے چاہیے ہیں دیکھیں جی آپ نے بڑا اہم ایک ایسا question put کیا ہے کہ میرے پاس آپ کے exact سوال کا کم از کم میرے پاس نہیں ہو سکتا ہے میرے ساتھیوں کے پاس جواب ہو بڑا گہرا سوال ہے اور بہت ہی sensitive issue ہے آپ کا ایک strategic location geographic location پاکستان کے لیے اہم ترین ہے میرے خیال کے مطابق اور آپ کا جو issue یہ ہے یہ examine کرنا چاہیے ہماری حکومت کو in its intricacies اور ہمیں کوئی راستہ نکالنا چاہیے جو آپ نے بات کی ہے اس قرآن لاسٹ پسچنن سر افغانستان سے بھی کوئی رہا ہے انفلاء کر رہا ہے ہمیں بڑے افغانستان سے مطابقہ رہا ہے کہ یہ کمیت نے کہیں گے بڑھین موکہ نہیں ہے پاکستان کی لئے کہ ہمزت کا بھی پاکستان کی بات سننے کیلئے اسی آمد میں تیار ہے پاکستان کی حجیت میں مدد کر رہا ہے بس کشمیر کے حوالے سے کون کس کی مدد کر ہے افغانستان سے وہ فوج میٹار رہا ہے دیکھیں جی اسی لئے تو وہ بولیں وہ جو انہوں نے بات کی ہے افغانستان ہی کے ساتھ گئے تھے ہم افغانستان کا پروسس جو لگتا کہ آرہے قریب جیسے آپ فرما رہے ہیں تو اسی لئے ٹرمپ صاحب نے ممکن ہے کہ بات چلی ہو ہم نے بتا نہیں پتا انہوں نے تو مختصر بات کی نا کہ نرندرہ مودی صاحب نے میرے سے یہ بات کی ہے اب وہ ٹریڈ آف کس حد تک ہوتا ہے وقت بتائے گا شکریہ 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 موسیقی